بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید امی حبیبہ یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے ایٹ سپیشل مینیو میں آج میں آپ کے لائے ہوں بہت یونیک سی چکن چٹھارا ڈرم سٹیک کی ریسیپی بنانا اس کو بہت احسان ہے اور بہت یونیک سی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے اس ایٹ پر ضرور ٹرائی کرنی ہے ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں میرے چانل کو سبسکرائب بیل کی آئیکن کو پریززز کو شیئر کریں بہت زیادہ اپنے فرنڈزان فاملی کے ساتھ ریسیپی اگر آپ کو اچھی لگے تو فیڈبیک دینا نام لیے گا تو آئیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن چٹھارا ڈرم سٹیک بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے چکن کے لیکس یہ آپشن ہے آپ نے جتنے زیادہ بنانے ہو آپ اتنے لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ایٹ ٹو ٹین اب ان پیسیز کو میں اس طرح سے کٹس لگا لوں گی تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھی طرح سے لگ جائے اس ریسیپی کے لئے ضروری نہیں کہ آپ صرف چکن لیکس ہیں آپ کو جو بھی پساندہ چکن کا پارٹ اب وہ لے سکتے ہیں اور وہ سیم اسی طرح سے آپ نے بنانا اور بہت مزیکے بنیں گے یقین کریں اگر آپ نے اس ایٹ پہ یہ ریسیپی ٹرائی کی تو آپ کی تو واہ واہ ہو جائے گی اور آپ کو ڈبل ایٹ دی ملے گی ضرور انشاءاللہ کٹس لگانے کے بعد یہاں پہ میں نے یہ ادر کلیسن کا پیسٹ یہ دو جمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ساتھ اس میں میں ایڈ کر دیو لیمن جوس یہ بھی ٹو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے ہر ایمیج کا پیسٹ لیا یہ بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میں کروں گی اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی نورمل پانی پانی آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے کہ چکن جو ہمارا اچھی طرح سے بیچ میں ڈپ ہو جائے میں نے یہاں پہ لیا ڈیٹ گلاس پانی اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میرا اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو گیا اب اس کو ہمارا تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے مارینیٹ کروں گی یہ میری فرسٹ مارینیشن اب اس کے بعد میں اس کی سیکنڈ مارینیشن کروں گی تو ملتے ہیں تین چار گھنٹے کے بعد جی تو چار گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے چکن مارینیٹ کیے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کی کیسے لکھ آگئی ہے سارے لیکس کو میں اس میں سے نکال لوں گی اور اس کو شفٹ کر لوں گی کسی دوسرے باول کے اندر ایک ایک کر کے آپ نے اس طرح سے سارے نکال لینے اس کے بعد ہم اس کے کریں گے درائے مارینیشن مطلب اس میں ہم ڈرائے مسالہ جاتے استعمال کر کے اس کو مارینیٹ کریں گے سارے لیکس کو میں نے کسی دوسرے باول کے اندر شفٹ کر لیا اس کے اندر ہم اڈار رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ لال مرچ وان فورتھ ٹی سپون دے گی مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون سکھا دنیا پاوڈر وان فورتھ ٹی سپون حلدی پاوڈر اور دو ادر لیمن جوز لیمن جوز اپشنل اگر آپ نے کھٹا نہیں کرنا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا چاہیے تو آپ زیادہ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے بھی سپائسز میں نے ایڈ کیا اس کی کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی سے بھی یوز کر سکتے ہیں نمک مرچ اپشنل ہے آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ ایڈ کر لیں کم پسند ہے تو کم ایڈ کر لیں اگر نہیں پسند تو سکپ کر لیں اب ان سب کو کروں گی میں اچھی سے مکس اب اس کی اندر ایڈ کروں گی میں ایک چمچ میدہ اور دو کھانے کے چمچ کونسور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو مارینیٹ کرنا ہے تقریبا تین سے چار گھنٹے اگر آپ چاہے تو اوور نائٹ پہ آپ کر سکتے ہیں اب اسے بہت مزی کی خوشبوہاری میں چکن کی پک کے تو اس کا مزہ ہی آجائے گا اب آل کو اچھی طرح سے گرم کر کے آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ آپ نے اپنے لیکس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر وینز ہوتی ہیں اور اگر آپ تیز آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے تو وہ تھوڑا بلڈی بلڈی ساف آ جاتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے تو آپ نے اس کو لو فلیم پہ فکر کرنا ہے تاکہ چکن لیکس ہمارے اندر تک اچھی طرح سے کھو جائیں فرس ٹائم آپ نے تب اس کو ہلانا جلانا ہے جب اس کو آپ نے آئل میں ڈالے ہوئے پانچ منٹ ہو جائیں اس سے پہلے آپ نے اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ڈالتے ہی اس کو ہلائیں جلائیں گے تو اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوئے وہ اتر جائے گا اپنی کڑائی کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ تک تقریباً کم سے کم ویٹ کرنا ہے جب اس کی ایک سائٹ کو کھو جائے گی تو آپ نے آرام سے اس کے دوسری سائٹ کو چینج کر دینا اور بہت احتیاط سے کام کرنا ہے کیونکہ یہ لیکس ہوئے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں بہت ہی احتیاط سے کام کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جائے اور آپ کا ہاتھ جل جائیں بہت کیرفولی آپ نے اس کو کک کرنا ہے مزے دار سے میرے چٹکھارا چکن لیکس تیار ہیں اسی طرح آپ نے یہ ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگے یقین کریں یہ بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں اور بہت ہی پسند آئیں گے آپ کی فیملی کو انشاءاللہ اگر آپ چاہے تو اس کے اوپر بھار بی ککا سموک بھی دے سکتے ہیں سرف کریں اس کو مزے دار سے کرسپی سے فرائز کے ساتھ دیکھیں میرے لیکس کتنے مزے کی لگ رہے ہیں یقین کریں کھانے میں بہت ہی ڈیلیشیلز تھے اپنا بہت سارے رکھیں گا حیال دعا میں رکھیں گا یاد اور اس عید کو بہت زیادہ انجوائی کیجئے گا میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائی گا کہ آپ نے کون کون سی میری ریسپی کو ٹرائے کیا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد مزیددار سی اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک ہو سکتا ہے کل عید ہو جائے عید کی حوشیوں میں کہیں مجھے بھول نہ جانا اور میری چینل کے ساتھ کنیکٹیٹ رہے گا اللہ حافظ